کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دراویخ میں جماعت پر اکھٹا کیا تو اس زمانے سے یہ سنت اہل سنت الزفاہت کی چلیا اور مجھے اس وقت تام یاد نہیں آتا ہے کہ کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کون صاحب امامت کر رہے ہیں بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تراویخ جماعت سے ہو رہی ہے سرکار کے زمانے میں تراویخ جماعت سے نہیں ہو رہی ہے لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تراویخ جماعت سے شروع ہوئی تو پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ملائدہ فرمایا فرمایا انہمت الوضحات حال کیا بہترین اور اچھی وضحات ہے یہ وضحات ہر نو قیدہ کام کو ہر نئی بات کو جو ہے بدات کہتے ہیں جو اپنے دوانے میں نہ رہی ہو پھر کسی دوانے پیدا ہوئی ہو اس کو بدات کہتے ہیں یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ ہر بدات حرام یا ناجائز یا شرک ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ کچھ بداتیں ایسی بھی ہیں کہ جو اچھی ہوتی ہیں یعنی دین میں اگر کوئی اچھی بات نکالی جائے اور دین اس بات قرب نہ کرتا ہو اور دین کی کوئی اثر سے وہ بات نہ کراتی ہو تو وہ بات جو ہے وہ اچھی ہے قیامت تک ایسی باتیں جو ہے وہ نکلتی رہی ہیں اور قیامت تک نکلتی رہیں گی اور دین میں اگر کوئی بھولی بات نکالے اس کو دین جو ہے عبا کرتا ہے اور دین جس سے منع کرتا ہے اللہ رسول نے جس بات سے منع فرمایا ہے اور دین کے قوائد پر اور دین کے حصول پر وہ بات صحیح نہیں بہتی ہے تو وہ بدات چاہیں صحابہ کے ذمانے میں ہوئی ہو چاہ صحابہ کے 했어요 کیا صحابہ کے ذمانے میں ہوئی ہو یا فرض کرلیجئے کہ حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمانے ہی ہوئی ہو تو وہ بدات نامرضیہ اور بدات صیحہ ہے وہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور ہر بدات کو جیسے wo unlمائے کہہ رہتے ہیں لگے ہر بدات ہر نئی بات جو ہے وہ حرام ہے اور ناجائز ہے یہ ان کا اسطرح ہے قرآنِ قریم کا اشار ہے وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ عَلْصِلَقِتُ مِنْ قَلِبُ عَلَىٰ حَلَال وَحَلَىٰ حَرَام لِتَقْتَرُ عَلَىٰ مَا حِلَىٰ تمہاری زبانیں جس بات کو کہتی ہیں جھوٹے طور پر کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم اس کو اپنے طور پر جو ہے زبان زور زبان سے حلال و حرام رکھتا ہو بلکہ حلال وہ ہے جس کو اللہ رسول نے حلال کیا اور حرام وہ ہے جس کو اس کے اللہ رسول نے بنا کرمایا اور حرام کرنا